مولا پاک کے جلد زہور کے لیے بلند ہو کے سنوات پڑھو حضرین مجموعہ مدرم سانعین جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں میری ماں و بہنیں آغازِ گرتگو سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی علی کو سنو اپنے ذرفوں کو بلند کر کے سنو اس لیے کہ کم ذرفوں میں علی آ نہیں سکتا بڑا سب بولنا ہے یہ میری ایک گزارش ہے اور اس کے بعد میں آغازِ گفتگو کروں گا آپ ذرا خاندانِ زہرہ پہ بلند ہو کے سنوات پڑھ دیجئے اعوذ باللہ السمیم علیم من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ حولہ ولا قواتہ اللہ باللہ العلی العظیم الحمدللہ ہی لذی نوارا قلوبانا بے ولایتِ آلِ محمد الحمدللہ ہی لذی نوارا قلوبانا بے ولایتِ الْحُسَيْنِ وَبِمَسَائِبِهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْمُسَدَدْ وَالنَّبِيِّ الْمُعَجَّدْ وَالْمَحْمُودِ الْأَحْمَدْ رَسُولَ السَّقْلَيْنِ وَالْجَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبِالْقَوْسِمِ مُحَمَّدْ وَالَا وَزِیْرِهِ وَبْنِ عَمَّهِ اللَّذِي عَسْدُ اللَّهِ الْغَالِبْ صاحبِ الْمُفَاخِرِ وَالْمَنَاقِبْ امامِ حِلْمَ شَارِكِ وَالْمَغَارِبْ زِینتَ الْمَسْجَدِ وَالْمِمْبَرْ فَاتِحَ الْأُحْدِ وَالْخَيْبَرْ سیدُ الْأَوْلِيَا امامُ الْمُتَّقِينَ امیرُ الْمُمِنِينَ عَلِيْ اِبْنَ عَبِيْ تَعْلِمْ وَالْعَلِهِ الْدَيَّوِينَ الْتَاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَزْلُمِينَ وَالْعَانَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَائِينَ امَّا بَعْدُوْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُفْوًا آَحَدْ سَلَوَاتْ بلند ہو کے نعرہِ تَقْبیم اس سے بھی بلند ہو کے نعرہِ رسالِ سلامت رہی ہے اتنی ہی بلند ہو کے سلوار پڑھ دیجئے دعا کوئیں کہ مالک آپ سب کا آنا ذکر کا سننا اور ذکر کا سنانا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں مالک پاک اس مجلس کا ثواب مرہوم و مقبول ندیم رضا گردیلی صاحب کی روح و عصال فرمائیں جتنے بھی مرہومین دنیا سے جا چکے ہیں وہ در حقیقت جاتے نہیں ہیں وہ ہجاب میں ہوتے ہیں پردے میں ہوتے ہیں یہیں کہیں بیٹھ کر ذکر کو سن رہے ہوتے ہیں اتنا بیٹا بیدار ہونا ہے ذہنوں کو بلند کرنا ہے آج تک دنیا موت کی حقیقت کو نہیں جان سکی تو علی کی حقیقت کو کیا جانے کیا میں پہلے ایک ایک کا ذہن دیکھ رہا ہوں دو چار سال قبل میں یہاں پہ یہی مجلس پڑھ کے جا چکا ہوں آپ کی ذوک سماعت کا بہت مشکور ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ علی کو سننے کے لیے آئے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ سممبر رسول کے بڑی قبولیت کے مجلس ہے اور جو جو بھی بیٹھوں میں ہیں میرا ذاتی دل یہ چاہتا ہے کہ آج کیوں نہ تمہیں وہ علی دے دوں جو سلمان و کمبر مدینے کی گلیوں میں چھپا دے گھر رہے تھے اتنا بیٹھا پہ دار ہوں آج بولوگے تو گفتو گچلے گی ذہنوں کو بلند کروگے تو کم ضرم سے میں بات نہیں کرتا ہوں کمینے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ علی کیا ہے علی کے لیے قلم اٹھاتا ہے لکھتا ہے کہ علی کو یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو تجھے کیا پتہ کہ علی کو کہاں رکھنا ہے علی خود کہتا ہے کہ میری مرض یہ انبیاؤں کو میں رکھنے والا ہوں ہواں کو میں چلانے والا اٹھنے بیٹا بیدار ہونا ہے آغاز و گفتو گو ہو رہی ہے ذہنوں کا مزامی نہیں ہوں کہ کسی کا ذہن کہاں تک پرواز کریں بس آج میں نے تمہیں وہ علی دے کر جانا ہے ذہنوں کو بلند کروگے کہ جو کمبر و سلمان چھپاتے پھرتے تھے اور اکثر کمبر مولا کے پاس بیٹھ کر کہا کرتا تھے یا علی سرکار یہ دنیا والے آپ کی حقیقت نہیں جانتے ہیں انہیں میں کیسے بتاؤں کہ میرا علی بادشاہ یہ ہے ایک مرتبہ جب کمبر نے کہا مولا نے کمبر کے چہرے کو دیکھا ہے چہرے کو دیکھ کر کہا کمبر تو تو یقین رکھتا ہے کہ میں کیا ہوں اٹھنا بیٹا اٹھنا ہے کمبر تو تو یقین رکھتا ہے بلند ہو کے نعرہ ہے داری تو تو یقین رکھتا ہے کہ میں کیا ہوں مولا یہ دنیا والے پوچھتے ہیں کہ تیرے بادشاہ کی حقیقت کیا ہے تیرا بادشاہ کیا ہے تیرا بادشاہ کون ہے کمبر کے چہرے کو دیکھتے علی نے جلال توحید سے کمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں علی کی کمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تھا کہ کمبر کے جسم پہ لرزا آیا ہے مولا نے فرمایا کمبر ایمان لانے کے بعد کافر ہونا چاہتا ہے کچھ نہیں رہی اپنے ایک لفظ کا میں زامن ہوں میں قرآن سے پڑھ کے جاؤں گا قرآن سے باہر مرتبو نہیں ہوگی کمبر کے چہرے کو دیکھا ہے کمبر کے چہرے کو دیکھ کر مولا نے فرمایا کمبر ایمان لانے کے بعد کافر ہونا چاہتا ہے کمبر نے ہاتھوں کو جوڑا ہے مولا کافر نہیں ہونا چاہتا دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا علی بادشاہ کیا ہے بس مولا نے فضا کی طرف ہاتھ کو کھینچا ہے ہاتھ واپس آیا ہے مولا نے فرمایا کمبر یہ میرے ہاتھ پہ دیکھ کیا ہے مولا کیا ہے کمبر یہ دیکھ یہ آدم اول ہے یہ آدم ثانی ہے یہ آدم ثالث ہے یہ آدم اربع ہے ستر ہزار آدم دکھائیں ہیں ستر ہزار کے کشائیں دکھائیں ہیں کہ یہ جبرائیل ہے یہ میکائل ہے یہ اسرافیل ہے یہ آدم ہے یہ ابراہیم ہے یہ موسیٰ ہے یہ عیسیٰ ہے یہ ہوا کو چلانے والا فرشتہ ہے یہ موت کو دینے والا فرشتہ ہے یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یہ دنیا ہے یہ زمین ہے یہ آسمان ہے یہ چرند ہیں یہ پرند ہیں یہ کہتر علی نے مٹھی کو بند کیا ہے بند کر کے کہا کمبر مجھا علی کی مرضی جب چاہے یہ مٹھی کھول دو جب چاہے بند اٹھنا بھئی بیدار ہونا ہے بیدار ہونا ہے بھئی بھول گئے انہوں نے شرائع علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں روایت موجود ہے نہ ہو تو میں مجرم ہوں ہاں علی کو ممبر رسول پہ آکے بولنے والے ناقسم اللہ تجھے اپنی پدائش کے بارے میں نہیں پتا اور بحثے کرتا ہے تو علی کے بارے میں کہ علی کو یہاں رکھیں علی کو یہاں نہ رکھیں علی کو یہاں پڑھیں علی کو یہاں نہ پڑھیں مولا فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں وہی شک کرے گا جس کی ماں نے کہیں نہ کہیں خیانت کی ہوگی مولا فرماتے ہیں کہ حلالی میرے بارے میں شک نہیں کرے گا جا کے پوچھ کہ وہی شک کرے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خطے میں کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہوگی اور یہی تو سلمان کہاں کرتے تھے مزید نبی میں بیٹھے ہوتے تھے اچانک رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ عجیب کیفیت نہیں ہو جاتی جیسے میں علی کو دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ علی کے قدموں پہ جا کے سجدے کروں رسول نے سلمان کو دیکھا ہے سلمان کو دیکھا کہ سلمان یہ تو اپنے اپنے زرف کی بات ہے پھر تو یہ اپنے اپنے زرف کی بات ہے اگر تیرا یہ دل چاہتا ہے کہ تُو علی کے قدموں پر سجدے کرے تو پھر جان کہ تیری ماں نے تیری آمد میں خیانت نہیں کی ہے سلام کریں بس یاد رکھو علی کے بارے میں شک کرنا حرام ہے وہ مسلمان نہیں وہ مومن نہیں جو علی کے بارے میں ایک لمحے کے لیے شک کرے بس میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی جا ہے اللہ کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ ہو آحد اللہ ہو اکبر یہ وہ صورت ہے قرآن کے چودہ سو صورتوں میں سے واحد یہ صورت ہے جس کو صورتِ صفاتیہ کہا جاتا ہے صورتِ صفاتیہ کیوں کہا جاتا ہے صورتِ صفاتیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں فقط اللہ کا تذکرہ ہے بندے کا تذکرہ نہیں ہے اللہ کا تذکرہ ہے بندے کا تذکرہ نہیں ہے باقی صورتوں میں بندوں کے تذکرے بھی ہیں اللہ کے تذکرے بھی ہیں اس صورت کو دیکھ کے کہ یہ فقط اللہ کا تذکرہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن روزانہ کی پانچ نمازوں میں اس صورت کو نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہاں پھر آگے چلیے معصوم فرماتا ہے کہ اگر روزانہ نہیں اگر سات دن تک متواتر اپنی نمازوں میں اس صورت کو نہ پڑھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پھر آگے چلیے معصوم فرماتا ہے کہ اگر گھر سے نکلتے درود پاک پڑی درہ باوازے بلند ہو کر توجہ کا تعلیب ہوں سارے بڑے قابل احترام مومن بیٹھے ہو توجہ کا تعلیب ہوں میں ساری توجہات میری طرف رہنی چاہیے معصوم فرماتے کہ اگر گھر سے نکلتے وقت تم اس صورت کی تلاوت کر کے جاؤ تو دنیا کے ہر قسم کے خطر سے پریشانی سے بچ جاؤ گے معصوم کے فرمانوں کا امبار میرے سر پہ نگا ہوا تھا میں پریشان تھا کہ کسی اور صورت کے بارے میں معصوم نے اتنی فضیلتیں نہیں بیان کی وجہ کیا ہے کہ اس صورت کے بارے میں معصوم اتنی فضیلتیں دے رہا ہے میں نے جو ممبر رسول کو دیکھا ہے ممبر رسول کی بلندی پر بات کر کائنات کا محمد یہ کہہ رہا ہے جائلی مثلو کا فی الناسے کم مثلو کا کل ہو واللہ ہو احد فی القرآنے اے علی تیری مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسی کل ہو واللہ کی مثال قرآن میں ہے بات سمجھ رہے ہیں جیسی کل ہو واللہ کی احد یعنی پتا چلا کہ کل ہو واللہ جب سے علی کے ساتھ تشبیح دینے لگ گیا ہے اتنا باکمال ہو گیا ہے کہ اگر روزانہ کی نمازوں میں نہ پڑھو تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے سات دن تک نہ پڑھو تو معصوم فرماتا ہے تم اسلام سے نکل گئے ہو جو صورت علی سے تشبیح رکھ لے وہ نماز میں روزانہ نہ پڑھو تو نماز باطل ہے تو علی کو نکال کے کون سا دین بچاتے پھر رہے ہو علی کو دین سے نکال کے کون سا اسلام بچا رہے ہو بلند ہو کے نعرہ حیدری سلام مت رہے ہیں بات سمجھیں میاری میرے دوستوں کے معصوم فرما رہا ہے معصوم کا قول ہے کہ اپنی نماز میں اس کو رکھو وجہ یہ ہے کہ اس کو تشبیح دے دی گئی ہے علی ابن عبی طالب کے ساتھ کہ علی سورہ کل ہو واللہ وحد کی طرح ہیں کل ہو واللہ سورہ کل ہو واللہ علی کی طرح ہیں بس معصوم فرماتے ہیں کہ جو کل ہو واللہ علی کی طرح ہے اگر یہ نماز میں نہ آئے تو نماز قبول نہیں ہوتی اگر کل ہو واللہ نہ آئے تو نماز قبول نہیں ہوتی تو اگر علی کو نکال دو تو شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی کائنات کا حبیب یہ کہہ رہا ہے کائنات کا حبیب یہ کہہ رہا ہے خبردار اگر کسی نے میرے بھائی علی کی ولایت کو چھوڑ کر دین کا کوئی بھی رکن انجام دیا تو وہ رکن اس کے موں پر مار دیا جائے گا پوچھا یا رسول اللہ نماز کہ نمازیں موں پر ماری جائیں گی کہ روزیں کہ روزیں موں پر مارے جائیں گی حج کا حج موں پر مارا جائے گا زکاة کا زکاة موں پر ماری جائیں گی رسول نے آیت پڑھنا شروع کی ہے وہ کہ فوہم انہم یسعلون انہیں پل سرات کو پر ٹھیرا دو ان سے ایک سوال کرنا باقی رہ گیا ہے لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ انہیں پل سرات پر روک دو ان سے ایک سوال کرنا باقی رہ گیا ہے کہ یا رسول اللہ وہ نمازوں کا سوال ہوگا رسول نے فرمایا نمازوں کا دھیر ہوگا حج کا سوال ہوگا کہ حجوں کا دھیر ہوگا زکاةوں کا زکاةیں بھی ہوں گی روزوں کا روزے بھی ہوں گے کہ یا رسول اللہ پھر وہ نمازیں کا مو پر ماری جائیں گی روزے مو پر مارے جائیں گے حج مو پر مارے جائیں گے جب تک یہ جواب نہیں دیں گے پوچھا یا رسول اللہ کس بات کا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا مسکرہ کے فرمایا انہم یسعلون بے ولایتِ علی ابن عبی طالب جب تک علی کی ولایت کی کہ واہی نہیں دوگے عبادتِ مو پہ مار دی جائیں ہاں یاد نہیں کہ تم کہتے ہو کہ خدا بولتا نہیں ہے لیکن میں نے تو سورہ تہاں میں خدا کو بولتے ہوئے دیکھا ہے شکر ہے کہ خدا بولتا ہوا مجھے نظر آ گیا ہے نہیں تو آج تک دنیا سمجھی نہیں ہے کہ خدا بولتا بھی ہے کہ نہیں بولتا ہے لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ خدا گنگا ہے خدا چپ ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ دون ایک وادی سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آگ جل رہی ہے موسیٰ اس آگ کی طرف لپکے ہیں جیسے ہی موسیٰ اس آگ کے قریب گئے ہیں آوازِ قدرتا ہے یہ انہی انہی رب کا موسیٰ میں تیرا رب ہوں بس جب رب کی آواز سنی موسیٰ پہ ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو موسیٰ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک درخت ہے درخت میں آگ جل توجہ ہے جن کی توجہ ہے وہ میرے ساتھ دیں گے بلند ہو کے نارہ حیدری بس آجاؤں میں اصلی زامن کی درزام پہ میں اپنے موضوع کو لے کے آنا چاہ رہا تھا بس موسیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایک درخت کو دیکھا ہے درخت میں آگ جل رہی ہے آگ جل بھی رہی اور موسیٰ کہتا ہے میں نے ہری ہری شاکھوں کو دیکھا ہے شاکھیں بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں شاکھیں جل نہیں رہی ہیں بس آواز آ رہی ہے موسیٰ میں تیرا رب ہوں موسیٰ کہتا ہے میں نے درخت کو غور سے دیکھا ہے درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے میں نے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھا قرآن رکھے کہا یہ کس کی آواز تھی سب نے کہا اس درخت میں سے اللہ کی آواز تھی اگر اللہ درخت سے بولے تو یقین کر لیتے ہو اور اگر اللہ علی کی زبان سے بولے تو شک کرنے لگ جاتے ہیں تو اگر اللہ اللہ درخت سے بات درخت کے ذریعے سے بولے تو فوراں کہتے ہو کہ اللہ بول رہا ہے اور اگر کہے کہ علی کی زبان سے بولا جا رہا ہے تو فوراں کہتے ہو کہ بدت ہو گئی شرک ہو گئی یاد نہیں کہ رسول شبہ محراج اب زمین پر آئے ہیں تو پوسل صحابہ کٹھے ہو گئے ہیں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا اللہ کو دیکھ کر آیا ہے رسول نے مسکرہ کے فرمایا دیکھ کے بھی آیا ہوں اللہ کو سن کے بھی آیا ہوں میرا اللہ بولتا بھی ہے اور اللہ مجھے دیکھتا بھی ہے کہ دیکھتا کیسے ہے بولتا کیسے ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کے کان کیسے ہیں اس کا ہاتھ کیسے ہیں اس کا چہرہ کیسے ہیں علی کیوں سوئے ہوئے دیکھ کر اٹھایا ہے اٹھا کر علی کی آنکھوں کی جنف دیکھ کر کہا تو جو حرما رہے ہیں تو جو حرما رہے ہیں اٹھنا بھائی علی کا نام علی کا نام اتنی شرمندگی سے نہیں علی فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں میرے نام لیا کرو تو سینہ تان کے بات کیا کرو چوک ہو ممبر ہو میدان ہو گھر ہو روڈ ہو مولا فرماتے ہیں سینہ تان کے بات کیا کرو تمہارے علی نے تمہیں کئی شرمندہ نہیں ہونے دیا جب بھی بات کرو علی کی سینہ تان کے بات کرو یاد نہیں کہ علی کا ایک ملنگ ہے جسے قلندر کہتے ہیں سرزمین سیون پہ رہتا ہے گلیوں میں پوچھ کرتا ہے یہ ناز کرتے ہوئے کہتا ہے میں علی کی گلیوں کا سگ ہوں یہ کہہ کر زمین کو اٹھاتا ہے فضا میں بلند کر کے زمین پر مار کر کہتا ہے اگر علی کے گلیوں کی صد کی یہ طاقت ہے تو علی کل کی کیا طاقت ہوگی ایک لمحے کا شک محصوم فرماتے ہیں تمہیں عبادتوں سے خارج کر دے گا صادق آل محمد پاک فرماتے ہیں کہ ہماری فضیلتیں بہت مشکل ہیں ہمارے راز ہر کوئی نہیں سن سکتا ہم اللہ کے رازوں میں سے راز ہیں ہم اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جب یہ کہا نا کہ ہمارے رازوں کو کوئی نہیں سن سکتا ہاتھوں کو جوڑ لیا گیا جوڑ کر کہا مولا پھر آدھ کے ان رازوں کو کون سنے گا مولا مسکرا کر فرماتے ہیں مومنوں میں سے وہ مومن جسے میں معصوم چن لوں گا ہر کوئی نہیں مومنوں میں سے وہ مومن جسے علی چن لیں گے صادق آل محمد پاک فرماتے ہیں کہ میں اور میرے سامنے مولا بن خنیز بیٹھے تھے مولا کا صحابی ہے اور مالکوں نے فرمایا کہ یہ راز مولا کسی کو نہ بتانا اس لئے کہ اگر تم نے یہ راز دنیا والوں کو بتا دیا تو تم قتل ہو جاؤ گے اور یہ مولا کا فرمان ہے مالک فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے راز دنیا کو بتاؤ گے جب دنیا تمہیں پاغل کہنے لگ جائے گی یا تمہیں قتل کر دے گی پوچھے کون سا راز مولا بن خنیز کہتے ہیں کہ میں صادق آل محمد کے پاس کھڑا تھا پریشان تھا مولا نے میرے چہرے کو دیکھا چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اے مولا پریشان ہو بچوں سے ملنا چاہتے ہو جبکہ مولا مدینے میں موجود تھے اور مولا بن خنیز کے بچے عراق میں تھے مولا کہتا ہاں مولا میں بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں میرے قریب آ جب مولا بن خنیز قریب آیا تو مولا نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ پھیرا ہے چہرے پہ توجہ چہرے پہ پھرنا تھا مولا نے فرمایا آنکھیں کھول آنکھیں کھول کے مولا نے فرمایا مولا کہاں پر ہو کہا مولا وہ میری بیوی بیٹھی ہے وہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں توجہ توجہ مولا نے فرمایا جا وہ اللہ اپنے بچوں سے جا کے مل ملنے کے بعد تاریخ گواہ ہے حق الوسائط نے لکھا سفر نمبر تین سو تین تیس کے اوپر کہ مولا یہ کہنے کے بعد غائب ہو گئے تمہیں پتا ہے کہ غائب کون ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ غائب کون ہوتا ہے جب بھی میں نے دنیا والوں سے پوچھا کہ خدا کیسا ہے اس کی صفت کیسی ہے تو سب نے یہ کہا کہ وہ غائب ہی غائب ہے غائب ہی غائب ہے وہ نظر نہیں آتا ہے وہ نہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پردہ ہجاب تحید میں غائب کر دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد مولا کہتے ہیں میں واپس آیا ہوں واپس آگے کہا کہ مولا میرے قریب آ تو مولا قریب آیا ہے مولا نے اپنا دست مبارک اس کے چہرے پہ پھیرا ہے پھیر کے کہا مولا اب کہا ہو مولا نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہیں کہ مولا میں اب مدینے میں ہوں مولا فرماتے ہیں مولا یا اللہ کا راز کسی سے بیان نہ کرنا نہیں تو تو تکتل ہو جائے گا یا اللہ کا راز کسی سے بیان نہ کرنا نہیں تو تو قتل ہو جائے گا مالکوں نے یہ فرمایا کہ جب بھی توحید ہجاب سے نکلتی ہے تو وہ ہماری صورت اختیار کرتی ہے جب بھی ہم توحید کے ہجاب میں جاتے ہیں تو ہم اس کی صورت اختیار کرتے ہیں معلوم نہیں کہ ممبر رسول پر رسول بھی موجود تھے علی بھی موجود تھے جب کسی نے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا تھا کہ مولا بتائیے وہ کیسا ہے اور کیسا ہوگا مولا نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے ہم ہیں اس لیے کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے جب ہم وہ ہو جاتے ہیں اس کے سارے کام ہم کرنے لگ جاتے ہیں جب وہ ہم ہو جاتا ہے تو جو فرما رہے ہیں مولا یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے مشکل راز ہیں کہ اسے کوئی بشر پا نہیں سکتا درودہ پاک بڑی ذرا باواز بلند ہو کر موسیٰ کہتا میں درخت کے قریب گیا اور درخت کے قریب گیا کہ میں نے بولتی ہوئی آگ کو دیکھا بولتے ہوئے درخت کو دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں بس یہ کہنے کے بعد زوران آواز آئی ہے فخلو نہ لائکا موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دے انہ کبھی الواد المقدس توا اس لیے کہ تُو وادی مقدس توا میں آگیا ہے پتا چلا کہ جو اللہ کی قریب چلا جاتا ہے اس کے لیے جوتیاں اتارنا واجب ہو جاتا ہے یہی تو رسول کو پتا تھا جب رسول اللہ کے قریب گیا ہے تو جبرائیل رسول کی نیلائن کے نیچے آگیا ہے اللہ نے کہا محمد تُو نے جوتیاں نہیں اتارنی وہ موس توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات ذہنوں کو بلند کرنا ہے سلامت رہے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے چونکہ آپ کے ذہن بلند ہوں گے تو میں علی دے سکوں گا اگر ذہن بلند نہیں ہوں گے میں ایک ایک کے ذہن کو دیکھ رہا ہوں میں علی کو یہی پر روک دوں گا بلند ہو کے نعرہ حضری رسول فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ہاں علی حق ہے جبرائیل نے کہا کہ جہاں پر رسول کی نیلائن تھی وہاں جبرائیل کا سر تھا سارے فرشتوں نے مل کر کہا جبرائیل کم سے کم اپنے سر کو محمد کی جوتی کے تو برابر کر لیں جڑکے کا خبردار میرے میں اتنی تاب نہیں ہے کہ میں اپنا سر محمد کی جوتی کے برابر کر سکوں شرم نہیں آتی سردار الملائکہ جبرائیل محمد کی جوتی جیسا نہیں ہو سکتا تو دو ٹکے کے ملہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا ہو گیا ہے شرم نہیں آتی ہاں اللہ نے کہا کہ جوتیاں اتار موسیٰ تو وادی مقدس میں ہے اور پھر کائنہ اختار تو کہا اے موسیٰ ہم تجھے نبی بنانے والے ہیں ہم تجھے نبی بنانے والے ہیں فستامیہ لیمہ یوہا اور اب ہم تجھ پہ وحی کر رہے ہیں توجہ ہم تجھ پہ وحی کر رہے ہیں غور سے سن کانوں کو حاضر کن کے سن کیا اننی لا الہ الا اللہ انا فابدنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانیو اور میری ہی عبادت کریو آیت رکی اب مولویوں کے سروں پہ رکھو قرآن کہ آیت رکی تھی آیت رکی نہیں اللہ نے کہا آقیم السلام لذکری موسیٰ تو میری نماز پڑھا کر جیسے کہا نا موسیٰ میری نماز پڑھا کر موسیٰ کے ہاتھ جڑ گئے ہیں پروردگار تیری نماز کیسے پڑھا کروں آواز قزتائی لذکری میرے ذکر کے ساتھ میرا ذکر کر کے نماز پڑھا کر میں یہ ذکر ڈھونڈ رہا تھا کہ موسیٰ کو کون سے ذکر کی نماز کہی ہے کہ میرا علی ممبر کی بلندی پہ آیا ہے سلونی سلونی کا دہوہ کر کے علی نے کہا نا ہنو ذکر اللہ اللہ کا وہ ذکر میں علی ہوں کہ جس کے ذکر کرنے سے موسیٰ کی نماز ہو جاتی ہے سلامت رہیے کہ وہ اللہ کا ذکر میں علی ہوں کہ جس کے ذکر کرنے سے موسیٰ کی نماز ہو جاتی ہے اور تو کہتے ہیں کہ علی کو یہاں رکھو علی کو یہاں نہ رکھو علی کو شرائع کتاب اٹھا علامہ ہنی کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا مدینہ کی درو دیوار لرز رہی تھی لوگ پریشان ہوکے خلیفہ سانی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ مدینہ لرز رہا ہے کیا کرنا چاہیے خلیفہ سانی نے ایک دفعہ مدینہ کے مجمع کو دیکھا ہے مجمع کو دیکھ کر کہا اس دروازے کی طرف چلو جہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ادھر چلو آخر تو کوئی بات تھی نا کہ کہتے کہتے چلے گے اللہ علی اللہ حلقہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم حلاق ہو جاتے ہم ختم ہو جاتے کہ چلو چلو اس دروازے کی طرف جہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں اس ممبر کی عزت کی قسم ہے اکتیس رمضان ہے اکتیس رمضان کی قسم ہے مصنف کہتا ہے کہ علی تہلیز کی چوکڑ پہ ہاتھ رکھ کے مسکراتے ہوئے ان لوگوں کا آنا دیکھ رہے تھے علی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے آ رہے ہیں جیسے ہی قریب آئے ہیں نا ہاتھوں کو جوڑکی کہتے ہیں یا علی قیامت آ گئی ہے قیامت آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ دیکھ نہیں رہی کہ مدینہ میں زلزلہ آ رہا ہے مدینہ لرز رہا ہے کہتے ہیں گھروں سے عورتوں کو بھی لے لو بچوں کو بھی لے لو وہ سامنے بلد تھیلا ہے وہاں چل کے بیٹھو علی آج اپنے رازوں میں سے کوئی چھوٹا سا راز تمہیں دکھانے والے ہیں چھوٹا سا راز کلی راز نہیں علی کہتے ہیں رازوں میں سے کوئی چھوٹا سا راز جو سب سے چھوٹا راز ہے وہ علی تمہیں دکھانے والے ہیں نکارہ بچ گیا کہ مدینہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل آو زلزلہ آ رہا ہے قیامت آ رہی ہے بس مدینہ کے لوگ گھروں سے نکلے بلند ٹیلے پہ جاکے غول دائرے کی صورت میں توجہ فرما رہے ہیں جن کی توجہ ہے بلند ہو کے نعرہ حیدری مولا فرماتے ہیں میں نے سب کو بلند ٹیلے پہ بٹھانے کے بعد ایک ایک کے چہرے کو دیکھا چہرے کو دیکھا مولا فرماتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے دیکھو کہ یا علی مدینہ لرز رہا ہے قیامت آ رہی ہے قیامت آ رہی ہے تاریخ کے الفاظ ہیں کہ وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ یا علی مدینہ لرز رہا ہے قیامت آ رہی ہے جب تیسری مرتبہ پوچھنا کہ وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے گھبر آگے ڈر گے کہ یا علی کیسا مزاگ سوج رہا ہے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں قیامت آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بس علی کے چہرے پہ جلالِ تحید آیا ہے جلالِ تحید تعانی تھا کہ اللہ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا ہے ید اللہ بلند ہو کر پوری قوت کے ساتھ علی نے زمین پہ مارا ہے زمین پہ مار کر علی نے کہا اتراب رک جا تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے بابا سلام کیس انداز سے کہا ہے اتراب رک جا تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے اس ممبر کی ذک کی قسم ہے فوراً مدینہ کی درو دیوار رک گئی درو دیوار کا رکنا تھا کہ لوگوں کے چہرے بگرنا شروع ہوئے زائلی یہ کیسے رک گیا ہے مولا نے آیت پڑھنا شروع کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلت الارزو زلزالہا و آخرجت الارزو اسکالہا و کال الانسانو مالہا زوم ازن تو حدسو اکبارہا جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا ایک انسان اس زمین سے پوچھے گا کہ بتا تجھے کیا ہوا ہے پوری زمین ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی خبریں اس کے سامنے بیان کرے گی مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا مار کر کہا وہ جو پوری کائنات سے حساب و کتاب لے گا وہ میں علی ہی تو ہوں سمجھیں گے ان کے راز کو کوئی ان کے راز مشکل نہ مرہا ہے آپ کے دوسرے مولا پاک کہتے ہیں کہ مدینے کی گلی اور چاہنے والا صحابی اور راوی علامہ محمد باکر مجلسی صحابی کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس کھڑا تھا توجہ مولا کے پاس کھڑا تھا کیسے میں ایک کساب ایک گائے کو لے کر گیا جس کے شکم میں بچہ تھا مولا مسکرہ کر کہتے ہیں کہ جو اس گائے کے شکم میں بچہ ہے اس کا ماتھا سفید ہوگا اس کی پوچھ بھی سفید ہوگی اس کی آنکھیں بھی سفید ہوگی اور وہ بچھڑا نہیں بچیا ہوگی بس جابر کہتا ہے کہ میں پریشان ہوگیا کہ ادھر مولا نے یہ جملے کہے ہیں جابر کہتا ہے میں کساب کے پیچھے گیا کساب نے اس گائے کو زبا کیا جب گائے زبا ہوگئی تو جو اس میں سے بچہ اس کے شکم سے نکلا وہ کعب کے رہ گیا جابر کہتا ہے میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بھی سفید تھی اس کا ماتھا بھی سفید تھا وہ بچیا بھی تھی اس کی پوچھ بھی سفید تھی جابر کہتا میں دھوڑتا ہوا واپس مولا حسن پاک کے پاس آیا ہوں مولا حسن پاک نے میرے چہرے کو دیکھا ہے چہرے کو دیکھر کہا تصدیق کر کے آ گیا ہے ہاں تصدیق کر کے آیا ہے ہاں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہاں مولا آپ نے کہا تب بچیا ہے اس کی آنکھیں سفید ہوں گی اس کا ماتھا سفید ہوگا بس میرے دل میں یہ گزرا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سفید ہوں گی اور مولا اس کے شکم کی کیفتت بیان کرتے ہیں مولا نے فرمایا چابر تجھے شک کیوں ہوا تھا کہ مولا شک نہیں ہوا تھا مجھے یقین تھا لیکن یہ ساری باتیں تو اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ شکم مادر میں مادہ ہے یا نر ہے یا بچہ ہے یا بچیا ہے شکم مادر میں شکلیں اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں یہاں تصدیق تو نے کی ہے چابر کا چہرے کو دے کر مولا فرماتے ہیں تو پھر جانتا نہیں ہے کہ اللہ کے راز بھی تو ہم ہی ہیں ہاں اللہ کے راز ہم ہیں یاد رکھو اکیس رمضان ملتان کے غیور نوجوانوں میرے پہ بھی یہ کیفیت میں گزر رہی ہیں پورے پاکستان میں پڑھتے ہوئے کہ علی کی ولایت کوئی بدت نہیں ہے کوئی شرک نہیں ہے علی کی ولایت این عبادت ہے اگر محمد علی کی ولایت کو چھوڑے تو اللہ کہتا ہے مجھے تیرا دین ہی نہیں چاہیے یہ تیرا دین بھی میں تیرے موہ پہ مار دوں گا اللہ رسول جیسے نبی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ دین نہیں چاہیے جس میں ولایت نہیں ہے میں جنگ کر رہا ہوں پورے پاکستان میں علی کی ولایت کے اوپر سنو جنگ کرتے کرتے مانے مولا کے دربار میں ہاتھوں کو جڑا مولا کب تک ہم لڑتے رہیں گے کوئی ایک حل تو بتا کہ ادھر تیرے جت نے بھی تو مباہلہ کیا تھا ہمیں بھی کوئی مباہلہ کی توجہ فرما رہے ہیں بھجرات بلند ہو کے نعرہ ہے دری ہاں اور مولا کا فرما دیکھے جا رہا ہوں ہر ولایت علی والے کو کہ اب آیتوں کی جنگ نہیں لڑنی اب حدیثوں کی جنگ نہیں لڑنی اب کلم کی جنگ نہیں لڑنی اب مولا فرماتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے وہ کہ میرے بار میں کیانے کا وقت ہو گیا ہے اب مباہلے کی جنگ لڑو اب مسروف مولا کا صحابی ہے کہتا مولا میں نے منکرہ ولای علی کے آگے تیری پڑھ پڑھ کے آیتیں دلیلیں دیں ہیں کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے علی کی ولایت واجب ہے اللہ یہاں کہہ رہا ہے علی کی ولایت واجب ہے اللہ یہاں کہہ رہا ہے علی کی امامت واجب ہے رسول یہاں کہہ کر گئے ہیں کہ ولایت واجب ہے یہاں کہہ کر گئے ہیں نبی کی ولایت واجب ہے لیکن وہ کوئی بھی آیت نہیں مانتے وہ کوئی بھی حدیث نہیں مانتے میں پریشان ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں مولا مسکرہ کر کہتے ہیں اب تو اسے جا کر مباہلے کی دعوت دے کے آ جاؤ ابو مسروک مولا کا صحابی ہے مباہلہ دے کے جا رہا ہوں اور آپ کو مولا کی طرف سے حکم دے کے دیا جا رہا ہے کہ جب آپ تنگ آ جاؤ تو ایسے چیلنج کرو مولا فرماتے ہیں ابو مسروک جا کر اسے کہتے رہا کہ کل ہم اگر جھوٹے ہیں تو مباہلہ کر لیتے ہیں آج جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی ابو مسروک اس کو جا کر کہا کہ کل میں تیرے سے آ کے مباہلہ کروں گا اور ابو مسروک جا لیکن ٹھہر یہ تو مباہلے کی دعوت کہاں دے گا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہتے ہیں مولا کہاں دوں مولا نے فرمایا قبرستان جا کے اسے کہنا کہ تو بھی قبرستان چل میں بھی قبرستان چلتا ہوں اب مسروک کو مولا حکم دے رہے ہیں اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ مولا کی ولاد کے منکر کو آپ نے بھی ایسی چیلنج کرنا ہے مولا فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد دو رکعت نماز ہمارے لیے حدیعہ پڑ ہمیں سجدہ سلام کرنے کے بعد نادی علی کا ورد کر کے حق کو یقین کے ساتھ اس کو لے اپنے سیدھے ہاتھ میں اس کے ہاتھ کے انگلیوں کو پکڑ لے پکڑنے کے بعد ایسے گریفت میں لے لے گریفت میں لینے کے بعد اسے قبرستان لے توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات تو توجہ فرما رہے ہیں اس کے توجہ میں ابو مسروک صاحبی ہیں اور حق الوسائق میں مولا کی یہ رواج لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر تین سو پتیس کو پڑ مولا فرماتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں لے کے اس کو قبرستان لے جا قبرستان لے جا کر پہلے تُو انصاف کریو اس کو کہتے اے پروردگار اگر ابو مسروک اپنے حق میں سچا ہے میرے علی کی فلایت جھوٹی تھی تو مجھ پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر یہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر رکا رہا ہے اور اللہ کی عذاب کا انتظار کر اگر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اب ابو مسروک کی طرف دیکھ دیکھ کر کہ اے میرے ربوں کے رب علی اے حلالِ مشکل کشا تجھے تیرے ناد علی کی قسم ہے اگر ابو مسروک تیری ولایت میں سچا ہے تو ابو مسروک پر عذاب نازل کر مولا فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد ہاتھ اس کی انگلیوں سے نکال لیو اس لیے کہ اب عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی بلند ہو کے نعرہ حیدری اتنی بلند ہو کے سلوات پڑھ دیجئے تو جو فرمارے ہیں مولا فرماتے ہیں ہاتھ اس کی انگلیوں سے نکال لے اس لیے کہ اب اللہ کے عذاب کے آنے میں دیر نہیں لگے ایک دوہ پھر درود پاک پڑھ دیئے سلامت رکھا مولا کی عظیم ذاکر پورے پاکستان میں میرے بھائی ہیں اور مولا کی خدمتیں کرتے پھر رہے ہیں بڑے اچھے ذاکر مولا کے اور آپ کے تو سنے سنائے ذاکر ہیں آتے ہیں آپ کو سناتے ہیں مولا کی ولایتیں مولا کے فضائل میں ان کے لئے دعا گو ہوں ممبر رسول پہ آتے ہیں کہ مالک ان کے ساتھ تم سب کی توفیقات میں اضافہ آتا فرمائے مولا فرماتے ہیں کہ خبردار ہماری ولایت پہ شک کر کے مباحلہ نہ رکھنا اگر تُو نے شک کر کے ہماری ولایت پہ مباحلے کی دعوت دے دی تو تُو بھی ہمارے عذاب میں شامل ہو جائے گا بس اگر علی اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے تو علی کی ضربتیں جو کوفہ میں لگی ہیں وہ بھی اتنی بلند تھے اللہ اکیس رمضان میرے بھائی مولا کی شہادت پڑھیں گے مولا کا تابوت برامت کریں گے میں ایک جملہ دوں گا بس اتنا سوچ کے رونا کہ آج بطول کا سوہاگ لٹ رہا ہے آئے آئے پورا مسائب نہیں پڑھوں با دو جملے بس اتنا سوچ کے رونا کہ آج علی کی بیٹیاں کوفہ میں یتیم ہو رہی ہیں کیا جرم تھا علی کا اور اولاد علی کا کس جرم پہ علی اور اولاد علی کو قتل کیا گیا آج کوفہ میں ایک علی قتل ہوا ہے کر کرولہ کے میدان میں کئی علی قتل ہو گئے ہیں ان علیوں میں ایک علی ایسا بھی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ماں کہتی یا بنی یا مسلو کا نہری بیٹا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں وہ سلامت رکھے میری ماں بہنوں کی گودوں کو جو میری ماں بہنیں ارمان لے کر آتی ہیں اس امی رباد کی خالی گود کا واسطہ دے کے سوال کیا کرو جو ماں اسگر کی شہادت کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی تھی ماں کہتی تھی دھوب میں بیٹھی رہوں گی چوتھے مولا نے کہا تھا ماں اب تو سائے میں آدھا ماتم کر کے کہتی تھی ہے میرے مولا بیٹا سجاد میرا اسگر بھی دھوب میں سو رہا ہے میرا آقا بھی دھوب میں مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کہ میں شپیر پاک کے بہت قبولیت کی مجلس ہے بہت قبولیت کی مجلس ہے میرا مولا خیمے میں آیا ہے بس زیادہ دیر نہ لگاؤں میرا مولا خیمے میں کہتا ہوں امی رباب لا مجھے اسگر دے دے لا مجھے اسگر دے دے امی رباب نے اسگر جو ہے مولا کے ہاتھوں میں دیا ہے جب شہزادہ چلنے لگا ہے امی رباب کہتی ہے مولا ٹھہریے دیکھئے باہر تبتی ہوئی دھوب ہے ریگستانی دھوب میں دھوب کی شوائے ہیں کہیں میرے چہرے کے میرے اسگر کے چہرے پہ نہ لگ جائیں مولا کی عوالی ہے اسگر کے چہرے پہ ڈال دی ہے جب اسگر چلنے لگا ہے چھوٹی سی سقینہ نے مولا کی ٹاغوں کو پکڑ لیا ہے پکڑ کے کہتی ہے بابا میرے اسگر کو لے کے نہ جا جو صبح کا گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے میرا عقبر گیا واپس نہ آیا قاسم گئے واپس نہ آئے اونو محمد گئے واپس نہ آئے مولا نے تسلی دی ہے مولا تسلی دے کر کہتے ہیں امی روما زینب جلدی آؤ میری سقینہ کو لے کر جاؤ اور سقینہ کو بابا اسگر کو پانی پلانے لے کے جا رہے ہیں بابا پانی پلا کر لائیں گے میرے مولا نے اسگر کو لیا ہے ایک بلند ٹیلے پہ کر کے کہا لوگوں دیکھو حسین پانی نہیں مانگ رہا ہے یہ چھ ماہ کا بچہ پیاسا ہے جو لبوں پہ زبان پھیر رہا ہے کوئی ہے جو اس چھ ماہ کے بچے کو اپنی بہتیوئی نہر میں سے ایک گوند پانی پی عجروں کو ملنا مولا تمہیں کوئی بھم نہ دیں ایک گوند پانی ایک کترہ پانی جو میں اپنے اسگر کے نبوں پہ لگا دوں کوئی ہے کوئی ہے کہ ایسے میں عمر بن سعید کہتا ہے حرملا کیامت آ جائے گی جلدیگار اسگر کو شہید کرنا ہے حرملا لائن کہتا ہے میں نے کمان میں نیزے کو کھینچا ہے ایک دفعہ اسگر کے گلے کا نشانہ لے کے جب نیزہ چلانا چاہا نیزہ زمین پہ گیرا عمر بن سعید کہتا ہے کیا ہو گیا تو تو بہت لائن بہادر تھا عمر بن سعید کہتا ہے وہ صاحب نے خیموں کی طرف دیکھ ایک بی بی نکاب اوڑے ہوئے سر پہ قرآن رکھے کہہ رہی ہے حرملا میرے اسگر کو بھی مولا کوئی غم نہ دے مولا کوئی غم نہ دے اے حرملا حرملا میرے اسگر کو بھی دیکھ میرے اسگر کو بھی دیکھ اپنے تیر کو بھی دیکھ عمر بن سعید کہتا ہے تیر گیرا ہے عمر بن سعید کہتا ہے دیر کر جلدی جلدی کر دیر نہ کر نہیں تو قیامت آ جائے گی عمر بن سعید کہتا ہے میں نے پھر نیزہ اکھایا ہے میں نے پھر نیزہ کمان میں لے کے مارنا چاہا پھر جو نیزہ زمین پہ گیرا عمر بن سعید کہتا ہے اب کیا ہوا کہ وہ خیمے کی طرف دیکھ ایک چھوٹی سی بچی ہے چھوٹا سا جھولا لے کے کہہ رہی ہے ارملہ میرے اسگر کا جھولا رل جائے گا کسے لوریا اجرکم اللہ مولئے کو ہی کم نہ دیں میں کسی جھولے جھولاؤں گی میں کسے جھولے دوں گی میں کس کو جھولے دوں گی میں کسے لوریا دوں گی ارملہ کہتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ تیر گیرا ایک مرتبہ منہ سعید کہتا ہے چلدی کر فارمین تو تو میں نے نیزے میں تیر کو اٹھایا ہے اب جو مارنے لگا ہوں تو میں خود بھی زمین پہ گرا عمر بن ساتھ کہتا ہے کیا ہوا کہ وہ دیکھ ایک بی بی آئی ہے جس کے سر کے بال کھلوے ہیں ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے کہہ رہی ہے حرملہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں تجھے کلمے کا واسطہ دیتی ہوں نہ مار یہ چھے ماغ گا پہ آسا میرا آسگر ہے چلا جزاک اللہ بس حرملہ کہتا ہے میں نے تیر مارا چلا جزاک اللہ آج رکھ مولا دو جملے ہوں لے لو دو جملے مولا کی شہادت کا دن ہے نا آج ایک تین پھلوں والا تیر ماں نے جب تین پھلوں والا تیر دیکھا نا کہ جس کے تین پھل تھے کہا یا بنی یا مسلو کا نہری تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں یہ نہر میں نے عربی کتاب میں پڑھا تھا کہ عرب کے لوگ عرب کے سب سے بڑے جانور کو زبا کرنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں کربلا میں وہ آسگر کے لیے استعمال ہوا بھئی دیر نہ لگاؤ ادھر تیر لگا ہے ادھر مولا نے آسگر کو لیا خیمے میں قوم میں رواب میرے پیچھے آ خیمے کی تنہ کے پیچھے گئے ہیں مولا نے زلفکار سے ایک چھوٹی سی کبر کھو دی ہے کبر کھو کے مولا پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالتے ڈالتے جب چہرہ انور پہ آئے ہیں نا کہتے ہیں اللہ تو گوا رہی ہو بابا کی ولایت کو بچانے کے لیے اب آسگر سے بڑھ کے میرے پاس کچھ جزا کرنا بس مولا نے کبر بنائی ہے دس محرم گزری ہے بیبیاں کہتی ہیں کہ ساروں کے سر کاٹے گئے ہیں ساروں کے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ جو رکھے گئے ہیں فضہ کہتی ہے امی رواب امی رواب تیرا آسگر پھر قتل ہو رہا ہے کہ کیا ہوا کہ دس نکاب والے دس تیرو والے نیزوں والے گھوڑوں پہ بیٹھ کے زمین پہ نیزے مارتے جاتے ہیں نیزے مارتے جاتے ہیں کہ ایک لائین کا نیزہ آسگر کے سینے پہ لگا ماں زمین پہ گری لائین خاکے کربلا پہ آسگر کو لٹھایا خنجر سے آسگر کا گلا زبا کرنا شروع کیا امی رواب کہتی ہے غازی جلدیا میرا آسگر تیسری مرتبہ سمیر مطرم کتاب فرمارے تھے جناب اعلامہ سید